ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھار پہ جو چاول آپ لاکرہ جیسے ہمارا گھار ہے ہم تو پورے سال کے چاول سٹاک کرتے ہیں تاکہ جب کراپ آنی ہے میرا چونکہ تعلق ایک ایگری کلچر گھرانے سے ہے زمیدار گھرانے سے ہے تو ہمارے اپنے چاول آئیں گے ہم نے وہ چاول لینے ہے اور جیسے ہم گندم اپنی ضرورت کے لیے بیٹنے کے لیے نہیں سٹاک کرتے ہیں اپنے استعمال کے لیے اور اپنے استعمال کے لیے رکھنا جرم نہیں ہے تو اپنے استعمال کے لیے ہم پورے سال کے چاول رکھ لیتے ہیں تو اب میری طرح اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ اکٹھے چاول لاکھے رکھتے ہیں اب ان چاولوں میں اگر آپ ہاتھ ڈالیں اس بوری میں یا اس کنستر میں اس کنٹینر میں جس میں آپ نے چاول رکھے ہوئے ہیں اس میں اگر آپ یوں ہاتھ ڈالیں اور آپ کے ہاتھ پہ پاورڈر لگ جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو الیٹ ہو جانا چاہیے اور اگر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں پہ چپ چپاہٹ سی محسوس ہوتی ہے تو پھر تو آپ کو باقاعدہ پریشان ہو جانا چاہیے اور اگر آپ دیکھتے ہیں وہ چاول نکال کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں آتھیلی پہ رکھتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو سوسریان نظر آ جاتی ہیں تو پھر بھی آپ کو فوری طور پہ یہ کام کرنا چاہیے جو ابھی آپ کو میں بتانا لگوں اب یہ ہیں کیا یہ سوسریان ان کو بیٹلز بھی کہتے ہیں ویولز بھی کہتے ہیں ایک جو سوسری ہے ایک جو بیٹل یا ویول ہے یہ ایک ہزار انڈا دیتی ہے اور ایک سال میں اس کی پانچ جنریشنز آتی ہیں اور ایک ویول جو ہے بیٹل جو ہے یہ ایک ہزار انڈا دیتی ہے اور ان انڈوں میں سے ہر دس سے بارہ دن بعد وہ انڈے ہیچ ہوتے ہیں اور اس میں سے لاروے نکل آتے ہیں سنڈیاں سے نکل آتی ہیں اور اس سے پھر آگے جا کے یہ سوسریان نکل آئیں گی جو ان چاولوں سے اپنی خوراپ لیں یہ جو آپ کے آج پہ پاورڈر لگا یہ وہ کھا رہی ہیں کتر کتر کے باریک باریک وہ پاورڈر آپ کے ہاتھ پہ لگا ہے جو چپ چپاہٹ ہو رہی ہے ان کے جو انڈے ہوتے ہیں یہ گم کی شکل میں ہوتے ہیں گوند کی شکل کے ہوتے ہیں یعنی ایسے ہی آپ کا ہاتھ لگا انڈے پچک گئے اور آپ کے ہاتھ پہ چپ چپاہٹ سی ہوئی تو وہ بیسیکلی انڈے ٹوٹے ہیں جو آپ کے ہاتھ پہ لگے ہیں یا وہ لاروے جو ہے نا وہ پچک گئے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ پہ لگے ہیں تو اب اگر یہ آپ کے گھر میں ہو رہا ہے اگر آپ کے چاملوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس کا نقصان بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کا حل بھی بتاتا ہوں نقصان تو اس کا یہ ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ڈائریا کا شکار ہو رہے ہیں اب برسات کا موسم ہے اس میں یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے حیزک کا مرض بڑھ جاتا ہے میرے اپنے میرے کولیگ میرے دوست میرے عزیز وہ بہت سے لوگ شدید قسم کے حیزے کا شکار ہے شدید قسم کی فوڈ پوائزنگ کا شکار ہے اس کے پیچھے اس طرح کی چیزیں بھی کار فرمائیں یہ جرمز یہ بیکٹیریا یہ بیماریاں یہ ہمارا میدہ اس کے لیے نہیں بناوا یہ اسے عظم نہیں کرتا شدید لوز موشن رکتے نہیں بومٹیں وہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے پیچش اس طرح کے بہت انتڑیوں کے امراض اس کے پیچھے اس طرح کی یہ سنڈیاں یہ کیڑے ہیں جو ہم انجانے میں کھا رہے ہوتے ہیں ان کے جرمز ہمارے اندر جا رہے ہوتے ہیں حل کیا ہے اس کا اس کا جو حل ہے وہ بہت ہی آسان ہے وہ یہ ہے آپ احران ہوں گے یہ کیا چیز ہے یہ بورے کسڈ ہے بورے کسڈ پاورڈر ہے جو لوگ کیرم کھیلتے رہے ہیں وہ کیرم بورڈ کے اوپر جو بورک پاورڈر ڈالتے تھے وہ یہ ہے جن لوگوں کو بچپن میں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں آنکھیں خراب ہو جاتی تھیں اینک لگانی پڑتی تھیں ان کی آنکھیں اس بورک پاورڈر سے دھوئی جاتی تھیں جی ہاں یہ وہی بورک پاورڈر کوئی مہنگی آئیٹم نہیں ہے سستی آئیٹم ہے یعنی یہ دھائی سو گرام کا پیک ہے عام فارمیسی سے مل جاتا ہے ویسے تو جو کھیلوں کی دکانیں ہیں جہاں کھیلوں کا سامان ملتا ہے وہاں سے بھی بورک پاورڈر ملتا ہے لیکن وہ شاید فوڈ گریڈ نہ ہو جو آپ کسی فارمیسی سے لیں گے وہ فوڈ گریڈ ہوئے گا آپ نے وہ والا بورک پاورڈر لینا ہے میں نے بھی یہ فارمیسی سے لیا ہے اب اس کی جو پرائس ہے یہ چار سو اسی روپے چار سو اسی روپے میں دھائی سو گرام لیا گیا اور ہمیں چاہیے کتنا ہمیں چاہیے پچاس سے سو گرام پچیس کلوں کا چاولوں کا ایک جو بیگ ہے تھیلہ ہے اس کے لیے ہمیں پچاس سے سو گرام چاہیے تو یعنی کتنے کا آ جائے گا وہ سو روپے کا آ جائے گا میکسیمم یہ ایک پیک لے لیں تو اگر پچاس ہے تو پانچ اس میں سے نکلیں گے اس سے سو گرام ہے تو ٹائی نکل آئیں گے تو اب یہ لینا ہے آپ نے چاولوں کو لینا ہے چاولوں کو لے کے آپ نے اس کو ایسی جگہ پہ پھیلانا ہے جہاں دریکٹ دھوپ نہ لگے انہیں سایہ دار جگہ پہ رکھنا ہے لیکن کھولی جگہ پہ جیسے گراج ہو سکتا ہے جیسے کوئی شیڈ کے نیچے جگہ ہو سکتی ہے ساف ستری وہاں پہ نیچے پھیلائیں تھوڑی دیر اس کو پھیلائی رکھیں اس میں سے جیسے ہی یہ جتنی سسریہ نکل دیا نکل جائیں اس کے بعد ان کے وزن کا اندازہ کر کے تو پچیس کلو گرام اگر چاول ہیں تو اس میں آپ نے پچاس سے سو گرام آپ نے یہ لینا ہے منیمم پچاس گرام زیادہ زیادہ سو گرام لے لیں اور یہ اس کے اوپر پھیلا دیں اور ان کو اچھی طرح مل لیں یعنی یہ والا جو پاورڈر ہے یہ ان پچیس کلو گرام چاولوں پہ ساروں کو لگ جائے جیسے ان میں مکس ہو جائے اور اس کے بعد وہ چاول اٹھائیں اور انہیں یہ ٹائٹ کنٹینر میں بند کر دیں پھر بے فکر ہو جائیں ایزی ہو جائیں مجال ہے کہ اس میں سسری پیدا ہو جائے جو ہوگی وہ بھی مر جائے گی اور نئی تو پیدا ہی نہیں ہوئے گی تو یہ بڑا ہی قابل عمل اور آسان ٹوٹکا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر عظمودہ ٹوٹکا ہے یہ بہت ہی آزمودہ اور آثینٹک ٹوٹکا ہے سائنٹیفک ٹوٹکا ہے کیونکہ یہ جو بورک پاورڈر ہے یہ بڑی ملٹی پرپس چیز ہے بہت سے جگہوں پہ استعمال ہو جاتی ہے اس کی آپ کو مثال ہے کہ یہ آلو ہے جیسے آلو ہر سبزی کے ساتھ گوشت کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ کمفرٹیبلی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی دوائیوں کا آدھو ہے اس کا جو کوڈ نیم ہے وہ ہے ای دو سو چڑھا سی آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ لکھیں گے ای ٹو ایٹ فور تو اس کا کوڈ نیم آ جائے گا تو وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے ابھی اس کے اوپر بھی انہوں لکھا ہوا ہے کہ آپ آنکھوں کی سرکھی دور کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ آپ گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو یہ والا جو ہے یہ آپ نے یہ پاورڈر اس میں ملا دینا ہے بس اس کے بعد اتیار یہ کرنی ہے کہ جب آپ نے چاول استعمال کرنے ہے تو جتنے چاول آپ نے نکالنے ہے اتنے گلاس چاول نکالنے ہیں اس کو اچھی طرح دھولیں اس کے بعد آپ نے جو یوز کرنے ہیں وہ دائرہ پانی میں بھگو کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کے جو بھی اثرات ہیں ویسے نقصان دے اثرات اس کے نہیں ہیں لیکن جو ویم کی آتاک ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے آپ بے فکر ہو کے استعمال کریں گے کوئی بیٹل ویول سوسری آپ کے چاولوں کے نزدیک بھی نہیں پھٹک سکے گی اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد محسن بھٹی کو اپنے 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 محسن بھٹی کو اپنے